انسان کو عطا فرمایا جس کے لیے انسان کلی طور پر نا آشنا اور نا ملت یہ مختصر شاہ ان آیتوں کا تجلما ہے اور ان آیتوں کا انٹوڈکشن ہم انہیں آیتوں کے منور پر اپنی خطابت کو گردش کروائیں گے اور ان آیتوں کا فائدہ انسانیت کو کیسے رب نے عطا فرمایا یہ پانچ آیتیں جو عبدالعظمی نے آپ کے سامنے کلابت کی نزول قرآن میں سب سے پہلی آیتیں مگر ترطیب کے اعتبار سے ان آیتوں کو نہ پہلے پارے میں جگہ ملی ہے نہ دوسرے پارے میں یہاں تک کی انتیس پاروں میں مسلسل یہ آیتیں ہمیں نظر نہیں آئی ترطیب کے اعتبار سے ان آیتوں کو تیسنے اور آخری پارے میں بیان کیا گیا ماں بقیہ کتنی آیتیں ہیں ان کا مقصد اور ان کا خلاصہ کیا ہے آپ اس کو سمجھئے بات میں بہت آسان جو بات میں کروں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا تنہید پرداشت کر لیے تقریر دل بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے اور حافظ ملت کے ذریعے ملے ہوئے علم کے ذریعے اللہ نے چاہا تو آپ کے سینے میں منتقل ہو جائے مگر تھوڑا سا پرداشت لیے گا آپ کی میں تنہید میں کیا کہنا جائے جو ہمارے مدرسات انوار ملروب میں پڑھایا ہے جس کو ہمارے پچھوں نے اپنے سینے میں منتقل ہو جائے یہ قرآن قریب اللہ تعالی کا نیچہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ اللہ تعالی کی تقریر اور یہ تقریر انسانوں کے لیے ہوئی ہے وساعت پیغمبر رہی صلاة و السلام سے اس میں اللہ تعالی ہماری حلاقتوں سے ہم کو بچانے کے لیے تدبیریں بتاتا ہے ہمیں ساتھ و آباد اور خوش حال رہنے کا طریقہ اور صدقہ ساتھ سکھاتا ہے ہم زندگیہ میں ہمیشہ کامیاب رہیں اور ہم آئی کا نور رہا ہے قرآن حقیم میں عقیم الصلاة کی ہے و حد الزکاة کی ہے بہت سے سکھے رہے کسی نعرہ بازی کی ضرورت نہیں ہے نماز قائم کرو زکاة کو یہ ہم مسلمانوں پر پڑھیں حج و مرد تو یہ ہم پر فرض ہے سو میں رمضان یہ ہم پر فرض ہے قرآن میں لا الہ الا اللہ بھی آیا ہے اور محمد رسول اللہ بھی آیا ہے آیت کا ٹکڑا لا الہ الا اللہ بھی ہے اور آیت کا جز محمد رسول اللہ گویا کلمے والی آئیت بھی قرآن میں نہ دیں حرام سے بچو حلال کھاؤ برائی سے بچو بے حیائی سے بچو حلائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاؤ جہنم سے بچو جنت کی تمنہ کرو موسیقی یہ سارے چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں وَلَا رَتَبِي وَلَا يَا بِسِرْءِ اللَّا فِي قِتَابِ مُبِينَ کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو یہ ہے کیا نقصانات ہیں مثلا دیئے گئے آپ کا سب سے بڑا موسم تو وہی ہے جو آپ کے عمد بن کی حفاظت کر دے آپ کی جوانی کی حفاظت کر دے آپ کے برہاپے کی حفاظت کر دے آپ کے کھانے کی پاکستی آپ کو عطا کر دے آپ کو حرام سے بچا لے آپ کو حلال کا طریقہ سکھا دے آپ کو جہالت سے بچا لے آپ کو گھمنڈ سے بچا لے آپ کو گنڈائی اور گنچائی سے بچا لے وہی تو ہے آپ کا سب سے بڑا موسم اس سلسلے میں اللہ سے زیادہ احسان کرنے والے بندوں کو والا بندوں پر کوئی موسرا نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ نماز کا حق پہلے نہیں آئے جبکہ مسلمان ہونے کے بعد نماز سب سے پہلے فرق ہے علم کا حکم پہلے آیا نماز کا حکم بعد میں آیا زکاة کا حکم بعد میں آیا علم کا حکم پہلے آیا روزہ حج اور جہاد کا حکم بعد میں آیا علم کا حکم پہلے آیا اگر علم کا حکم پہلے نہ آتا ایک نام ہے جانداری ایک نام ہے چیزوں کی سمجھداری تو اگر علم کا حکم پہلے نہ آتا پڑھنے کے لیے پہلے نہ کہا گیا ہوتا تو آج جب یہ علماء آپ سے کہتے ہیں نماز پڑھو تو علم تو ہوتا ہی نہیں تو نماز پڑھتے کیسے جب علم ہی نہیں ہوتا تو روزہ ہڑھتے کیسے جب علم ہی نہیں ہوتا تو حج کرتے کیسے زکاة دیتے کیسے ماباپ کی خدمت کرتے کیسے معلوم یہ ہوا کہ علم وہ روشنی ہے جس کی جگمداخت کے اندر انسان خدا کا بھی حق پہنسانتا ہے اور بندوں کا تا اس لیے سب سے پہلے قرآن نے کہا پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبل کی آگوش تکتا دوسرے مقام پر سنسان نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے جس کے لیے ملکیں چین جیسے دیش دار تم کو سفر کیوں نہ کرنا پڑے تیسرے مقام پر فرماتے ہیں تیسرے مقام پر فرماتے ہیں نظر آ رہی ہیں مہبوش نظر آ رہی ہیں اور سازے ہستی سے ہر اُشتی ہوئی آوازِ نشات بارِ ناکام یہ بے ہم سے دفتی چلی جا رہی ہے میں اس زبان کا استعمال نہیں کر رہا ہوں نہ کروں بہت سادہ زبان کا استعمال کروں گا تاکہ آسازی سے آپ میری باتوں کو سمجھ سکیں نتیجہ نکال سکیں اور اللہ تنفید دے سننے والوں کو اور سنانے والوں کو کہ ہم دونوں اس پر عمل کر سکیں میرے بزرگوں کو علم لائف روشن حدیثِ پیدر برد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف کا فائدہ کیا ہے اور اس کے لئے رہنے کا مقصان کیا ہے یہ تو آپ بیٹھے ہیں رات میں بیٹھے ہیں کیوں ظاہر ہے کہ آپ رات میں بیٹھے ہیں مگر رات تو مدھیرے کا نام ہے رات تو ظلمتِ شب کا نام ہے رات آئے تو انسان انسان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا رات آئے تو کسی اچھی بری چیز کو دیکھنے سے آدمی کی نگاہیں بہروف رہے ہیں یہ کیسی رات ہے جس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ کیسی رات ہے جس میں آپ مجھے پہچان رہے ہیں میں آپ کو پہچان رہا ہوں یہ کیسی رات ہے جس میں دائیں بائیں آگے پیچھے والوں سے آپ اپنی آنکھوں کی بریات پر آشنا ہیں تو اس رات میں پہچاننے کا سلیقہ ہم کو کس نے دیا جائے اس رات میں پہچاننے کی معرفت کا ذریعہ کون بنا یہی نور یہی لائل یہی روشنی اگر یہ روشنی اتنے وقت چلی جائے تو آپ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں کتنے ہی قریبی رشیدار کیوں نہ ہوں کھوڑی دور میں پیچھے بیٹھا ہوا آدمی جو آپ کا اپنا رشیدار ہے آپ اس کو بھی نہیں پہچان پائیں اندھیرے میں باپ کو پہچاننا مشکل اندھیرے میں ماں کو پہچاننا مشکل اندھیرے میں بیوی اور بہن کو پہچاننا مشکل مگر جب اندھیرہ آ جاتا ہے اندھیرہ چھٹ جاتا ہے تو دوست بھی آسانی سے پہچانا جاتا ہے اور دشمن بھی اپنا بھی اور بے گانا تھا معلوم یہ ہوا کہ روشری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کو پہچاننے کا کائنات کو پہچان نہیں ہے یہ تو دنیاوی روشری ہے جس میں کائنات پہچانی جاتے ہیں اللہ نے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور روشری ہے